اس نے پرائیم نسٹر موڈی کو انوائٹ کیا ہے اور جو سپیکر ہیں اس کے کیون مکارتھی انہوں نے بیسیکلی انوائٹ کیا ہے اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہونے کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی جو ہیں وہ دنیا کے چوتھے لیڈر ہیں جو امریکی کانگرس کو ٹوائس خطاب کرنے لگے اور جو امریکی کانگرس کے جو سپیکر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بائی پارٹیزن لیڈرشپ یعنی کہ کانگرس اینڈ ڈیموکیٹس دونوں جو ہیں وہ پرائیم نسٹر موڈی کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور جسے وہ کہتے ہیں نا ٹو ون زیرو سیون میسیچوسٹس ایوینیو پہ آکے یو ایس کانگرس کو خطاب کریں اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آلموسٹ جن لیڈرز نے پہلے یہ خطاب کیا ہے ٹوائس خطاب کیا ہے انہوں نے ونسٹن چرچل ہیں ونسٹن چرچل جو فارمہ بریٹش پرائیم منسٹر ہیں انہوں نے نائنٹین فارٹی ون میں اور نائنٹین فارٹی تری میں اور نائنٹین فارٹی ٹو میں انہوں نے چار دفعہ خطاب کیا تھا اور لیٹر آن اس کے بعد بھی وہ خطاب کر کے گئے تھے انہوں نے آکے یہ خطاب کیا اور اس کی بہت ساری وجہات تھیں اس وقت آپ کو پتہ وارڈ وارڈ ٹو ہونے والی تھی پھر ہو گئی پھر دنیا میں کس طرح کا وارڈ آرڈر سیٹ کرنا ہے اب یہ امیجن کریں کہ ایک موقع ونسٹن چرچل کو امریکی کانگرس نے دیا کہ وہ بتائیں کہ ویسٹن یورپ جو ہے وہ کیسے ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو اور ایک موقع جو ہے وہ بھارت کے وزیر اعظم نرندرہ موڈی کو دیا جا رہا ہے کہ وہ بتائیں کہ جو انڈیا کا فیوچر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا بیسٹ آن شیئرڈ ویالیوز جنہیں کہ ڈیموکریسی اور یہ جو سارا امرائیٹس فرڈم آف میڈیا اس طرح کی جو جنہیں شیئرڈ ویالیوز کہا جاتا ہے کہ گلوبل پیس این پروسپارٹی میں ہم کہاں کھڑے ہیں گل ایتھے آگئی ہیں پاکستانی انتہ پتہ نہیں نا ہوتے آپ پاس اچھت ہوتی پہ انہیں نا اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسے وہ کہتے ہیں نا انہوں نے کہا ہے کیون میں کرتی نہیں کہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ ہمیں انڈیا کا ویجن بتائیں کہ انڈیا کا کیا ویجن ہے انڈیا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور جب وہ آئے گی بات پہ پھر وہ کہیں کہ جناب کے ہم نے تو انٹرنیشنل سولر الائنس بنایا ہم نے تو ٹونٹی سیونٹی تک انڈیا کو جو ہے وہ جو رینیوول انرڈی پہ کنورٹ کرنا ہے اور ہم نے کتنا ریلوی رگا نیٹ وک بچھایا روڈ نیٹ وک بچھایا کیا بغیر کرزے لے کے پاکستان کی طرح نہیں کہ آپ نے کرزے لیے چین سے اور جا کے بیگ مانگی اور کہا پائن ہے زیادہ لاورالہ پروجیکٹ ہے یہ اگر آپ ٹرین اورنج لائن ٹرین چلا دیں تو ہم اگر الیکشن جیت جائیں گے اور پھر ہم سی پہ کچھ تریکی سے چلائیں گے سو یہ چیز ہے سو یہ ایک ایک موقع یہ تھا کہ جو انہوں نے دیا جو ونسٹن چرچل کو ایک موقع جو ہے وہ پرائم نیسٹر موڈی کو دے رہا ہے اور اس کے علاوہ جو اسرائیل کے پرائم نیسٹر بینجمن نیتن یاہو ہیں انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ یہ خطاب کیا میں دوزار گیارہ میں اور دوزار پندرہ میں تین دفعہ تھی انہوں نے خطاب گیا لیکن دو دفعہ سے زیادہ والی یہی لیڈر ہے اسی طرح جو کہنا میں ان کا یکرائن کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت زیلنسکی صاحب وہ کیونکہ اس وقت ہی رہو ہیں تو ان کو جو ہے وہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ آئیں اور کانگرس سے بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی لیکن یہ بہت بڑی اپورچونٹی ہوتی ہے جہاں دنیا میں کم ہی لوگوں کو دی جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً دنیا کے فورٹی ایٹ کنٹریز ہیں جنہوں نے امریکی کانگرس کے جوائنٹ میٹنگ کو جو ہے وہ کیا اس میں بہت سارے ممالک ہیں لیکن پرٹیکلرلی زیادہ تر جو ہے نا وہ بائر کے یہی ممالک ہیں جسے زیادہ ویسٹرن ممالک بائر کے ممالک نہیں زیادہ ویسٹرن ممالک جو ویسٹ میں ہیں ان کو یہ موقع دیا گیا اب یہ امیجن کر لیں کہ اگر پرائیم نسٹر موڈی وہاں پہ جا رہا ہے تو جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اپورچونٹی دے رہے ہیں یہ اسٹورک مومنٹ ہے اور جسے وہ کہتے ہیں نا ہمارا جو کہتے ہیں ہمارا جو مستقبل ہے جو ہمارا جو ریلیشنشپ ہے وہ فیوچر میں چھپا ہوا ہے اور ہمارے پیچھے جو کو کنسٹرینٹس ہیں وہ ہم نے پیشے کرنی ہے آپ امیجن کریں یا وہ کان کھڑے ہوئے ہیں and that gives an edge so much to Indians in the US and in the other parts of the world یہ جو خطاب ہے نا اس خطاب کی دین میں دیکھیں خطاب ہو رہا ہے یہ دیکھیں کہ how many opportunities are being created for the Indians Indians کے لیے کتنی opportunities Indian youth کے لیے لوگوں کے لیے وہاں پہ رہنے والوں کے لیے ان کی ساری direction ہی بدل جائے گی کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارے leaders جو ہیں ان کو ایسے دیکھا جا رہا ہے اور ہمارے leaders کو ایسے بلایا جا رہا ہے تو آپ اس سے imagine کر لیں کہ یہ ایک کس طرح کا مستقبل جو ہے وہ انڈیا کا سیٹ ہونے جا رہا ہے اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے اور ڈیموکریٹیک اور ریپبلکین دونوں جو ہیں وہ امریکہ میں ایک لفظ بولا جاتا ہے بائی پارٹیزن یہ بائی پارٹیزن وہ جو سپورٹ ہے یہ بائی پارٹیزن انویٹیشن ہے اور اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک درف تو امریکہ اور چین کا اپنا ایک کمپٹیشن بھی چل رہا ہے چینی جو امریکن ڈیفنس ایکٹین لویڈ آسٹن وہ سنگاپور آیا ہوئے تھے ایک شیڈول بیٹنگ تھی چینیز کی ساتھ وہ نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے وہ چین میں دیکھ رہا تھا کہ ڈیفنس ایکٹین لویڈ آسٹن کہہ رہے تھے بھائی کہ ہم اگر بات کریں گے تو ہم کانفلیکٹ سے بچیں گے سو امریکہ جو ہے وہ پیورلی انڈیا کو چینہ سپیکٹرم سے دیکھ رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن where is now how to move forward with this in dia کے پاس that is what we have to look at how to stay from ڈیوئے پہ بال task بس انڈیئے کی بات ہوتی ہے ڈیجواز немножко کہہ چکا ہے کہ انڈیا ہمارا جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ الائے ہے اسیا پاسیفک ریجن میں اور پرٹیکلرلی جہاں پہ ساؤڈ چائنہ سی جو ہے وہ چائنہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ حصہ ہے اور وہ کسی کو اندر نہیں آنے دے رہے اور آپ کو پتہ وہ بڑے اگریشن شو کرتے ہیں اگلے دن تھوڑے دن پہلے امریکن ائر فورس نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں کہ ایک جو چائنیز پلین ہے وہ امریکن پلین کے قریب آکے ایک سٹرنٹ سا کر کے چلا گیا so they're aggressive the chinese are really aggressive آپ کو پتہ ہے پھر white house جو ہے اس کو already اس نے trip announce کیا ہوا تھا یہ اسی trip کے ذریعے پھر congress میں بھی جا رہے ہیں اور آپ imagine کر رہے ہیں کہ جب پورا state level کا protocol ملے گا تو کیا پاکسن کے تو کسی وزیراعظم صدر کو آج دا کیا نہیں ملے گیا in the height of that آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہمارے ہمارے تین بڑے love affair رہے ہیں امریکہ کے ساتھ اور تینوں میں میشہ ایک disconnect رہتا تھا ایک love affair رہا جی جب شروع شروع میں 1950s میں 1950s 51 میں اس love affair میں یہ تھا جناب کہ ہم کہتے تھے کہ ہمیں انڈیا کے خلاف مدد دے ہیں امریکہ اور امریکہ کہتا تھا نہیں soviet union کو curtail کرنا ہے اور ہم جو تھے ان کے ساتھ بن گئے اور اس کے resultان ہمیں اسلا بغیرہ ملنا شروع ہو گیا ایک second جو peak تھی love affair کی وہ چلی جب soviet union نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور اس میں جو ہمارا وہ تھا ہم کہتے تھے کہ انڈیا کے خلاف ہمیں جو ہے وہ مدد کرو ویپنز میں اور انڈیا امریکنز کہتے تھے نہیں ہمیں soviet union کے خلاف ہماری support کو جو کہ پاکستان نے کی اور اپنا کبارہ کر لیا آپ پاکستان نے اپنی ساری کی ساری جسے کہتے ہیں نا social fabric تباہ ہو گیا ہمارا because وہ سارے مجاہدین بن گے پھر ہم دیکھیں اگر امریکہ کے ساتھ ہم نے مل کے سویدین کو جو ہے وہ disintegration تو ہو گئی but then وہ ہماری job تھی کہ وہ جو جہادی mindset ہے اس کو اپنے معاشرے میں نہ آنے دیتے اس کو اندر نہ آنے دیتے پھر وہ پھر وہ جو مدرسے بنے تھے ان کو overtake نہ کر دیں دیتے اور انہوں نے تو ہمارے پچاس سال ضائع کر دی ہیں trust me پچاس سال ضائع کر دی ہیں پاکستان کے اس سارے process میں اندر کیونکہ ہماری ہمیں جو تینچن ہے وہ تو یہ ہے یار کہ ہم نے پہلے طالبان بنائے پھر ہم نے کہا جن کو ختم کیسے کرنا تو وہ سیکنڈ سیکنڈ ہمارا لاؤ فیر یہ تھا لیکن اس میں ایک ڈسکونیکٹ تھا وہ کیا تھا وہ ڈسکونیکٹ تھا on nuclear کیونکہ اس وقت پاکستان نیکل ویپن پر کام کر رہا تھا اور امریکنز نے بھی کہیں کوئی پاکستانیوں کہتے تھے یہ pathological lives ٹھیک ہے جی کوئی ہمیں کچھ کہتا تھا کوئی کہتا تھا کہ جسے وہ کہتا ہے نا faithful lives کوئی کچھ لیکن مزاری بات ہے پاکستان کی جو اس وقت کی سرگار تھی جو خاص طور پر military establishment تھی they were thinking کہ ہمیں ایسے ہی لے کے چلنا چیزوں then آپ کا جو love of it شروع ہوتا ہے ہمارا وہ تو شروع ہوتا ہے جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور پھر ہم پھر ہمیں کہا گیا کہ we will take you to the stone age اور either with you or with us اور then Richard Armtage اور وہ ساری کہانیاں اور مشہارف صاحب نے کہا ٹھیک ہے and that was a very wise decision obviously تاکہ یہ سارے طالبان کو reverse کرتے اور یہ جو طالبانization تھی پاکستان کے اندر ہو رہی جو کہ ابھی تک موجود ہے لیکن وہ at least وہ ساری چیزیں reverse ہوئیں thanks to جسے وہ کہتے ہیں نا بڑی لیٹ ہم نے کی with the support of the west لیکن وہ ہمیں پھر بھی پوری سمجھ نہیں آئی ہم آج بھی اسی میس سے لڑ رہے ہیں اور وہ یکرین چلے گئے انڈو پیسپیک چلے گئے اس سے پیسپیک چلے گئے سو لیکن دوزار ایکی دوزار دو میں جب امریکہ نے افغانستان کے پر حملہ کیا تو ہمارا جو لاو فیر شروع ہو گیا لیکن ہمارا ڈسکنیکٹ تالبان پہ رہا ہے تو ہم کہتے تھے تالبان کو اور سٹائل سے ڈیل کرے وہ کہتے تھے اور تو ہمارا تو سیکیورٹی ریلیشنشپ رہا ہے the indians have have had a different direction ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی ہماری direction ہماری strategic location ایران کے ساتھ ہمارے پھٹے چال رہے ہیں افغانستان ہمیں قبول کرنے کو تیار نہیں اس کی وجہ سے ہمارے پچاس سالز آئے ہو گئے انڈیا جنال ساڈھی کوئی لڑائی نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہماری strategic location کیا ہے مطلب یہ جو question ہے location کا فائدہ آپ تب اٹھاتے ہیں location تو ہوتی ہے لیکن آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا that is a point یہ تو نہیں ہے کہ نیری جی location ہے ایسا ڈگولوجی location ہے میرا کارپنی location بھائی location کیا کوئی فائدہ بھی تو اٹھائے نا ہے امریک آج انڈیاں جو ہیں وہ location کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ چائنہ کے neighbor ہیں اور وہ کیونکہ ان کی چائنہ سے بندی نہیں کاروبار کری جا رہے ہیں لیکن لڑنے کا بھی plan کر رہے ہیں ہمارا یہ ہے ہم چائنی کے مدد سے کر بھی کچھ نہیں سکتے اور دنیا ہمیں جو چائنیز friend کہہ گے جو وہ discard بھی کر رہی اب یہ جو بائیڈن administration ہے انہوں نے پھر آپ کو پتا یہ کس طرح یہ quad alliance بنے اور یہ سارا کچھ بنا اور انہیں کس طرح انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہر دو مینے بعد تو وزیراعظم میں صدر مل رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ ملاقات جون میں ہوگی یہ اور گستنبر میں میرا خیال ہے وہ بھی ہو رہی ہے جی ٹونٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے جس سے آپ imagine کر لیں کہ کتنا زیادہ جو امریکن پریزیڈنٹ وہ آئیں گے جی ٹونٹی کے لیے انڈیا تو آپ imagine کریں دنیا کی سارے بڑے لوگ جو ہیں وہ انڈیا آ رہے ہیں بڑے ممالک انڈیا آ رہے ہیں اور دو جی ٹونٹی یہ ہوگا اگلے ان کا یہ میں نے بہت سارے پہلے بھی آپ کے discussions میں کہا جکھوں یہ ہے جو پرائم نسٹر موڈی کیسن کریں گے اور کہیں گے کہ میری یہ leadership ہے کہ آج میں دنیا کے تمام لوگوں کو یہاں پہ لے گیا اسی او کو دنوں نے جھنڈی کرا دی انہوں نے کہا یہ سارے میٹر ہی نہیں کرتے یہ رسیہ نا سڑھی ہو جی یار یہ چائنا ہوسٹائل ہے تو ہم کیوں ہوسٹائل ملک ساتھ بیٹھیں اور آپ ٹکس کریٹ کریں اور سو آن سو وہ ذری بات ہے وہ آپ ٹکس ہوتی ہے نا پھر جب امریکن چینیز پریزیڈنٹ اگر آتے انڈیا میں تو پھر آپ ٹکس کریٹ ہونی تھی تو انہوں نے وہ آپ ٹکس ہی نہیں کریٹ ہونے دی اس نے کہا اس کو ہم نے ورچول کر دیا ٹھیک ہے جی سائٹنگ ریزنز وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے that is obviously host کی مرضی ہوتی ہے and then at the end of the day جو ہے وہ یہ چیز ہیں so اب آپ imagine کرنے کہ اب موڈی جو ہے اچھا ہے وہ بھی گئے ہوئے ہیں کہ نامی راہل گاندی بھی امریکہ گئے ہوئے ہیں وہ بھی وہاں پہ جا کے لگے ہوئے ہیں opposition later میرا خیال ہے وہ اپنی ذریباتہ وہ شکایتیں لگا رہے ہیں موڈی صاحب کی کہ یہ یہ نہیں کر رہے یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے لیکن میرا نہیں شاہل کہ he is just there to give his version and point of view کہ ہمارے انڈیا میں کیا اور اور کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے I think وہ لندن گئے ہوئے تھے ابھی وہ یو ایس گئے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ کر رہے ہیں اچھا مزید کی بات سنیں ایک department of state کا ایک ہوتا religious freedom ٹھیک ہے جی انہوں نے یہ اکثر رپورٹیں دیتے رہتے ہیں کہ جی وہاں پہ وائلنس ہو رہا ہے انڈیا کے اندر انڈینز اب اس کی پروائی نہیں کرتے ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کلیگز کے ساتھ بات کرتے رہیں گے اور وہ اچھا وہ بے شک بند کمرے میں بیٹھ کے انڈینز ہیں وہ سن بھی لیں لیکن when it comes to public تو وہ ڈاکٹر جے شنکر جو آپ کو پتا ہے بڑا اگریسوم اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو وائلنس ہو رہا ہے اور مزید کی بات ہے انڈیا کونٹینیوسری کہتا ہے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں یہ عمومن ہر ملکی کہہ دیتا ہے ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں لیکن which country امریکہ کی جو لیورج ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہے جسے پاکستان ہے پاکستان کہتا رہے ہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں لیکن اگر پاکستان کو پسا لیں ویسٹر ممالک کسی چیز میں اگر ہمیں جو ایک status ملا ہوا ہے یورپ میں کہ ہم trade ہم کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں ظاہری بات ہے ہمیں ویڈرہ کر لیں ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم ہماری جو trade EU میں جا رہی ہے ہم کہتے ہیں جی کہ ہم کیوں کہ ہمارے یہاں تیشت کر دی رہی ہے ہماری economy سفر کر رہی ہے تو ہمیں باقیوں سے preferential treatment دیا جائے تو وہ یورپین میں preferential اگر وہ preferential treatment اٹھا لیتے ہیں ہماری products کے اوپر تو ہماری سے ہو سکتا products ہی نیچے چلی ہے export ہی نیچے چلی جائے یورپ کو تو یہ لوگوں leverages ہوتی ہیں جو یورپین countries وہ اس میں موالک رکھتے ہیں انہیں return وہ پھر ہمیں کہیں گے یہ laws بناو وہ laws بناو یہ کرو انڈیا کو وہ نہیں کر سکتے بکوز انڈیا کی تو they are going fine with this انڈیا کی اپنی ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ایک سے بن گئی ہوئی ہے اس میں وہ کریں گے آپ دیکھیں کہ انڈیا موڈی جو ہے وہ کیا اس میں انیلیسز کرتے ہیں وہاں پہ جا کے کیا perspective دیتے ہیں کیا vision share کرتے ہیں انڈیا کا اور یہ جو question ہے اس کے پھر کیا بزار بہت questions ہوں گے کہ انڈیا کس طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہے انڈیا کس طرح چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جسے وہ کہلے کہ ایک بڑے question ہے کہ prime minister Modi جو ہے وہ کیا کون سی کیا vision لے کے آتے ہیں خطے کے لیے دنیا کے لیے لیکن میرا خیال ہے زاری بات ہے انڈیا کی جو بچا کے چلنے والی ہیں بچو ہٹو بچو مطلب یہ کوئی نہیں ہے لیکن مجھے ساری equation کے اندر اگر آپ پاکستان کو fit کریں گے تو یہ مارا ہوتا تھا کہ اگر آپ انڈیا جا رہے تو آپ پاکستان آنا ہے یہ کوئی ملک ایسے نہیں کرتا تھا جو انڈیا جاتا تھا وہ پاکستان ضرور آتا تھا یہ جو پاکستان آتا تھا ماری ان ملکوں سے اور انڈیا بھی کہتا تھا کہ یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں اب دیکھ لیں this is one sided thanks to our leadership thanks to our thinkers thanks to the state thanks to the paakistani authorities جو ہمیں پاکستان کو اس مقام پر لے آئے کہ آج پاکستان جو انڈیا کے ساتھ ازاد ہوا سمیٹری ہے یہ میں ان لفظوں کو نہیں مانتا چھوٹے چھوٹے ملک دنیا میں اتنی 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 بزنس کرتے ہیں the question is پھر وہ یاد ایس پیٹیزم یہ چیز ہم that determines کمیشن اکانسی ساتھ لی